اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید دیکھیں جی آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں تو جی آج ہے ہمارے گھر میں افتار پارٹی اور اس کے لئے میں کر رہی ہوں تیاری اور یہاں پہ میں نے آج بنانا ہے جی متن کورمہ اور آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کورمہ میں تو جاتا ہے براؤن ہوئی بھی پیاز تو پہلے میں نے سوچا ہے کہ جی پیاز کو براؤن کر لیا جائے تاکہ یہ کام ختم ہو جائے اور ماشاءاللہ سے رمضان جو ہے وہ بھی بڑا اچھا جا رہا ہے اور بہت ہی تیزی سے بھی گزر رہا ہے کہ آخری عشرہ بھی آ گیا ہے تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم کریں اور یہ رمضان کی جو رحمتیں برکتیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی جو ہے ہمیں توفیق دیں تو جی یہاں پہ ویسے ابھی جو ہے مطلب اتنا زیادہ ہم لوگوں نے افتار پارٹیز وغیرہ کا ارینج نہیں کیا لیکن میرے ہزبین کے کچھ فرینڈز تھے تو خیرے تھے کہ ان کی افتار پارٹی کرنی ہے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اور ایکچلی یہاں پہ چل رہا ہے لاکڈاؤن بھی تو ایسے ہے کہ جی میں نے کھانا اور افتار ہی جو ہے وہ ساتھ ہی دینی ہے تو اس لیے کیونکہ جو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوگا کہ جو ہے میں پہلے ان کو افتار دے لوں اور بعد میں جو ہے میں کھانا دوں تو اس لیے میں نے ایسا منیو رکھا ہے کہ جو افتار اور کھانے کا مکس ہی منیو ہوگا تو یہاں پہ چھری کے جی جو ہے میرے پاس مٹن رکھا ہوا ہے اور یہ میں نے رکھ دیئے ہیں کچھ گرم مسالے جو کہ جائیں گے اس مٹن کورما کے اندر تو یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے جی آئل گرم ہونے کے لیے یہ وہی آئل ہے جس میں میں نے پیاز کو براؤن کیا تھا کیونکہ پیاز بھی کافی زیادہ جو ہے آئل میں میں نے براؤن کی تھی تو وہی آئل جو ہے میں اس کورما میں یوز کروں گی تو میں نے سب سے پہلے جی یہاں پہ مسالے ڈال دیئے ہیں اس میں تیز پتہ ہے موٹی لائچی ہے دارچینی ہے دو تین جو ہیں وہ موٹی جو کالی میرچوتی ہے ثابت وہ ڈال دی اور یہ جی اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے جی لسن ادرک اور لسن ادرک جو ہے یہ میرا جو ریڈی میڈ ہے وہی ہے اور یہ پتہ نہیں کیوں جو یہ باہر سے لسن ادرک آتا ہے وہ بہت زیادہ ہی اچھلتا ہے تو یہ بھی کافی زیادہ اچھل رہا تھا تھوڑا سا میں اس کو کر لوں گی براؤن اور پھر اس میں میں نے ایڈ کرنا ہے جی مٹن تھوڑا سا ذرا میں اس کو اور براؤن کر لیتی ہوں تو جی یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا سارا مٹن اور اب میں نے کرنا ہے اس کو میکس اور کیونکہ مٹن بھی اچھے سے فرائی ہو جائے تو پھر بڑا زبردست سا جی کورما بنتا ہے تو بس یہاں پہ اب میں اس کو اتنا پکاؤں گی کہ اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے ابھی دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ہے اور ابھی میں نے اس میں ڈال دی ہی ہری الائچی یہ میں نے لی تھی سات سے آٹھ اور بس ابھی جو پانی ہے یہ مٹن اپنا ہی بہت زیادہ چھوڑتا جا رہا ہے تو اس لیے ابھی میں اس کو ڈرائے کروں گی اچھا سب بھونوں گی پھر میں اس کے اندر پانی ڈال کے تو اس کو میں گلنے کے لیے رکھ دوں گی تو فیلحال جو یہاں پہ ہے میں اب اس کے اندر سپائیسز ایٹ کرنے جا رہی ہوں سپائیسز جو اس کے اندر جائیں گے وہ بڑے سمپل سے ہیں یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا جی سالٹ اور سالٹ میں نے ڈالا ہے جی تھری ٹی سپون کے قریب اس کے اندر میں نے سالٹ ڈال دیا ہے اور اب اس میں میں جی ڈالوں گی لال مرچ لال مرچ میں نے دو طرح کی ڈالنی ہے ایک جو سمپل ہمارے گھر میں لال مرچ ہوتی ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈالی ہے ون ٹیبل سپون اور جو کشمیری لال مرچ ہوتی ہے وہ بھی میں نے ون ٹی سپون اس کے اندر ڈال دی ہے کیونکہ کشمیری لال مرچ سے پھر بڑا جی اچھا سا ریڈ ریڈ سا جو ہے وہ کورمے کی شکل آ جاتی ہے بڑا پیارا لگتا ہے تو یہاں پہ اب میں نے ڈال دیا سوکا دھنیا سوکا دھنیا بھی میں نے جو ہے وہ اس میں ڈالا ہے ٹو ٹی سپون بھر کے اور اب جی بس ان مسالوں کو میں نے کر لینا ہے مکس کیونکہ گرم مسالے زیرہ وہ میں آلریڈی ڈال چکی ہوں تو بس اب اس کو کریں گے مکس اچھے سے تاکہ مسالہ جو ہے وہ بھی اچھی طرح پک جائے اور جو پانی ہے وہ بھی اس کے اندر ڈرائے ہو جائے یہ کہ مٹن کورما جو ہے وہ بڑا ہی مزے کا بن جاتا ہے اور اس میں جب آپ الائچی ڈالتے ہیں تو اس سے تو خوشبوی بہت زیادہ اچھی آ جاتی ہے تو ابھی جو خوشبو ہے وہ مٹن کورما کی وہ آنا شروع ہوگی ہے اور جی اب اس کی اس طرح کی کچھ شکل آگئی ہے کیونکہ جی اس کے اندر مسالہ بھی چلا گیا ہے اور اب جی ٹائم آگیا ہے اس کے اندر ڈالنے کا دہی اور دہی میں نے یہاں پہ کافی زیادہ لیا ہے یہ تقریباً دو کپ کے برابر دہی ہے وہ نہیں کیا یہ مٹن جو ہے اپنا ہی پانی بہت زیادہ چھوڑ رہا ہے اسی وجہ سے میں نے اس کو پریشر ککر میں بھی نہیں بنایا کہ میں نے کہا کہ اس کو پین میں بناتی ہوں کیونکہ جب زیادہ آپ کے پاس گوشت ہوتا ہے تو وہ اپنا پانی بہت زیادہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو ڈرائر کرنا بڑا زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں تو جی دہی کو میں نے کر دیا مکس اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں براؤن پیاز اور براؤن پیاز کو آپ جو ہے وہ پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں دہی کے اندر آپ اس کو بلینڈ کر لیں ویسے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے یہاں پہ ہاتھ سے اس کو کرش کر کے تو جی براؤن پیاز اس کے اندر ڈال دی ہے اور اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی یہ اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پانی اور اس کو میں نے رکھ دینا ہے جی گلنے کے لیے کیونکہ گلنے کو بھی اس کو جو ہے تقریباً 45 to 50 منٹ چاہیے ہوں گے تو جی بس میں بڑا زبردست سا جو مٹن ہے وہ گل رہا ہے اور ابھی بھی میں نے اس کو فلیم پہ ہی رکھا ہوئے تھوڑا سا میں اس کو اور کک کروں گی لیکن دیکھیں اس کی بلکل جو شیپ ہے وہ کورمے والی آنا شروع ہوگی ہے آئل بھی اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اور میٹ جو ہے وہ بھی ٹینڈر ہو رہا ہے تو جی اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا تو جی یہاں پہ میں نے چٹنی بھی بنا لی ہوئی ہے اور پکوڑوں کے لیے جو ہے میں نے بیٹر بھی سارا کاٹ کے رکھ لیا ہے پالک آلو پیاس سب کچھ کاٹا ہوا ہے اور یہ میں نے بنانا ہے جی پلاو اس کے لیے میں نے بنائی بھی تھی یخنی اور یخنی بنا کے میں نے سپریٹ کر لی اور چکن کو میں نے سپریٹ کر لیا تاکہ جو ہے وہ این ٹائم پہ میں بنا ہوں پلاو تو پھر گرم گرم پلاو اچھا لگتا ہے تو جی یہاں پہ پلاو کے لیے پیاس براؤن کر لیا تھا میں نے اس کے اندر میں نے ڈالا تھا زیرا اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہری مرچ اور اب میں نے اس کے اندر جی چکن ڈال دیا چکن ہمارا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جلدی گل جاتا ہے تو اس کو میں نے جو ہے فلی جو ہے وہ کک نہیں کیا تھا یخنی کے اندر تھوڑا سا بس کک کر کے میں نے نکال لیا تھا کیونکہ جب ابھی یہ میں بھونوں گی اس کو مسالے کے اندر اس کو فرائے کروں گی تو یہاں پہ بھی چکن گل جائے گا تو اس لیے جو ہے یہ آپ تھوڑے سی احتیاط رکھا کریں کہ جو چکن ہے وہ بہت زیادہ ناگلہ ہوا ہو کیونکہ پھر مسالے میں وہ صحیح طرح سے بھونتا نہیں ہے تو بس اتنا کوک کریں کہ پھر مسالے میں بھی وہ بھون کے تو بڑا زبردستہ جو چکن ہے وہ آپ کا گل جائے اور اس کے اندر مسالہ بھی چلا جائے تو یہاں پہ میں نے اس کے اندر سپائسز بھی ایٹ کر دیئے اور یہ میں نے ڈال دیا جی دہی اس کے اندر اور بس ابھی میں اس کو بھون لوں گی اور میرا جو ہے وہ یقنی تو میری already ready ہے تو بس اس کو بھونائی کا کام ہی میرے پاس ہے اور باقی جو ہے کافی کچھ جو ہے میں نے تیار کر لیا ہوا ہے اور ابھی actually time بھی تھوڑا سا رہتا ہے تو میں نے سوچے کیونکہ ابھی پھر مجھے چولے جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے frying کے لیے تو اس سے پہلے جو میرا plow بریانی ہے وہ بھی ready ہو جائے تو یہاں پہ بن رہا ہے جی plow بریانی اور یہ دیکھیں جی یہ بالکل جو ہے مسالہ بن چکا ہے گوشت بھی دیکھیں آپ بون سے side سے ہٹ رہا ہے مطلب کہ گوشت بھی گل چکا ہے تو بس ابھی جی اس کے اندر stage آ گیا ہے کہ میں ڈالوں اس کے اندر یقنی اور اس کے اندر میں ڈال دوں چاول اور میرا جو plow ہے وہ ready ہو جائے گا اور جی یہاں پہ دیکھیں جی رہیان جو ہیں وہ سو گئے ہیں اور دیکھیں میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جب میں اس کو ready کرتی ہوں تو اس نے کچھ نہ کچھ ہلٹا کام کر دینا ہوتا ہے تو میں نے اس کو ready کیا اور اس نے کیا کیا کہ markers کو جو ہے وہ اپنے بالکل hands پہ سارا جو ہے وہ مل لیا ہے تو ابھی یہ سو کے اٹھے گا تو پھر میں اس کے hands صاف کروں گی بچے پتہ نہیں کیوں ایسا کام کرتے ہیں کہ جب ان کو تیار کر دیا جائے سے کچھ نہ کچھ ہلٹا کام کر دیتے ہیں اپنے کپڑوں کے ساتھ اپنے آپ اپنے hands کے ساتھ تو خیر جی یہاں پہ پلاو جو ہے میرا بالکل یہ جی final stage میں جانے والا ہے بس تھوڑا سا پانی اس کا dry ہوگا تو اس کو میں نے رکھ دینا ہے دم پہ اور کیونکہ میں یہاں پہ بنا رہی ہوں پلاو بریانی اور اس کے لئے مجھے اس کے اوپر ڈالنا ہے جی زردے کا رنگ مجھے نا زردے کا رنگ بڑا ہی اچھا لگتا ہے چابلوں کے ساتھ جب آتا ہے تو بڑا ہی زیادہ اچھی لک آ جاتی ہے اس کی تو خیر میں زیادہ تر ڈالتی بھی ہوں جب پلاو بریانی بناتی ہوں تو میں نے لازمی ڈالنا ہوتا ہے تو جی دم جو آ چکا ہے اور پلاو بریانی یہاں پہ ریڈی ہو گئی ہے بس اب اس کو کریں گے ہم سائیڈ پہ اور کریں گے فرائنگ کا کام کیونکہ جی ٹائم رہ گیا ہے تھوڑا اور کام ابھی کافی سارے کرنے ہیں تو جی یہ جاتا ہے سائیڈ پہ اور یہ دیکھیں جی میرے پکوڑے بھی ریڈی ہو گئے ہیں یہ ابھی میں نے تھوڑے سے نکالے ہیں اور ابھی اور جو ہیں وہ فرائنگ پین میں پڑے ہوئے ہیں تو جی یہاں پہ میری ہو گئی ہے افتاری ریڈی اور جو گیسٹ ہیں وہ بھی آنے والے ہیں اور جی دستہ خان جو ہے میں نے سارا لگا دیا ہے اور اب میں آپ سے لیتی ہوں اجازت اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ